الحمدللہ رب العالمین حمد الشاکرین و العاقبت للمتقین والصلاة والسلام على رسوله الكریم عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ والذین ما اہو اشداؤ علی الكفار رحمہ بینہم تراہم رقعا سجدن یبتغون فضلا من اللہ وردوانا صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسول النبی الكریم الامین السلام علیکہ سیدی رسول اللہ وعلا آلیک وصحابک سیدی حبیب اللہ ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ برگاہ امام الاولیاء برگاہ شہنشاہ علم وحکمت امیر المومنین سیدنا علی المرتضی رضی اللہ وطالہ انہوں وعلیم السلام کی برگاہ میں حاضر ہیں اللہ تعالی آپ کے فیض وبرکات سے ہماری جھولی بھر دیں تو بات شروع کریں گے برگاہ ناظرین اپنی محبت کی حاضری لگوانے سے تو جب بھی بات شروع ہوگی محمد رسول اللہ سے شروع ہوگی اس لیے کہ اللہ تعالی یہ چاہتا ہے اللہ نے یہ بات پسند کی کہ مجھے پہچانا جائے اپنی پہچان کے لیے اس نے جو طریقہ کار متین کیا اگر آج دل کے کانوں سے سن لیں دل کی سیج بچھا کر اس پر آمینہ کے لاغ کو بٹھا لیں اور دل کی دنیا کو ذکر مصطفیٰ سے آباد اور شاہد کر لیں تو پھر یہ راستہ آپ کو اللہ تک لے جائے گا اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک نے یہ بات رشاد فرمائی ہے کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا میں نے اس بات کو پسند کیا میری پہچان ہو مجھے پہچانا جائے اس کے لیے طریقہ کار میں نے یہ اختیار کیا کہ فخلقت الخلق میں نے مخلوق کو پیدا کیا بظاہر یوں لگتا ہے کہ مخلوق ہوگی تو وہ خالق کی تعریف کرے گی اور خالق کی پہچان ہوگی لیکن حقیقت اس کے علاوہ بھی کچھ ہے اور وہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے اس بات کو پسند کیا کہ میرا تعارف ہو اور اس کے لیے جو میں نے پسندیدہ مخلوق پیدا کی اس کی وجہ سے انسان چونکہ لباس انسان میں اس ذات کو میں نے جل وگر کرنا تھا اس لیے اس لباس کو بھی عزت دی لگت خلقنا الانسان فی احسن تقریم نور اپنی جگہ پر ایک کامل چیز ہے نار کا بھی دعویٰ ہے آگ کا بھی دعویٰ ہے کہ میں انسان سے برتر ہوں لیکن اللہ کا اعلان ہے کہ جسے میں نے بہتر بنایا ہے وہی سب سے بہتر ہے وہی اشرف المخلوقات ہے وہی آسن ہے وہی میرا شہکار ہے اب اس شہکار کو پہچاننا ہے ہم نے فخلقت الخلق جب بات تخلیق کی ہوئی جب بات مخلوق کی ہوئی تو ایک مچھر مکھی کیڑا مکورا جانور حیوان انسان جن فرشتے سبھی کہنے کا حق تو رکھتے ہیں کہ ہمیں وہ مخلوق ہیں لیکن اس ساری مخلوقات میں جنہیں اللہ نے سب پر شرف دیا وہ انسان ہے تو اتنی بات تو سمجھ آگئی کہ جس مخلوق کو اللہ نے خسن تخلیق دیا اور جس کے بارے میں فرمایا لقد کرم لبنی آدم یہ جتنی اولاد آدم ہے اس کے سر پہ ہم نے بزرگی کا تاج رکھے اس کو ہم نے ایسا بنایا ہے کہ اس کی تخلیق سے بڑھ کر کوئی اور تخلیق کی تمہیں نظر نہیں آئی اس لیے اب جب یہ بات سمجھ آگئی کہ فرشتوں کے ہوتے ہوئے بھی جن کے ہوتے ہوئے بھی اگر انسان اشرف المخلوقات ہے تو پھر انسانوں میں بھی تو کوئی ان سے بڑھ کر ہوگا نا اور ہونا چاہیے اب انسانوں کے جو مختلف طبقات ہیں ان کو دیکھیں انسانوں میں سب سے زیادہ پسندیدہ لوگ کون ہیں جو اس کو ماننے والے ہیں جس نے ان کو بنایا ہے جس نے ان کو پیدا کیا ہے جو اس کو مانتے ہیں اس کی بات کو مانتے ہیں اس کی ہر بات کو مانتے ہیں جو جتنا زیادہ مانتا ہے اتنا زیادہ صاحب ایمان ہے ماننے والا ہے اور جو جتنا زیادہ مانتا چلا جاتا ہے پھر وہ اتنا ہی محبوب ہوتا جاتا ہے یہاں دیکھیں میار کیا ہے اللہ فرماتا ہے میری محبتی حتمی چیزیں شروع کرو گے تمہیں اختتام کرو گے تمہیں ظاہر میں کرو گے تمہیں باطل میں کرو گے تمہیں غرصے کے شانیں تو میری ہیں البتہ مجھ تک پہنچنے کے لیے چونکہ طریقہ کار میں نے یہ پسند کر لیا ہے یہ بنا دیا ہے اس کی رہسل بھی کرا دیا ہے اس کا طریقہ کار بھی عطا کر دیا ہے تو اب تمہیں ہیلے بھانے ڈھونے کی کیا ضرورت ہے اپنے آپ کو صوفی مفتی کاری حاجی ثابت کرنے کی کیا ضرورت ہے مناظر اسلام اور جناب صاحب دلائل کثیر اور جناب فلان ٹائٹل بھائی جب اللہ نے ایک بات کو پسند بھی فرما لیا ہے ایک طریقے کو جاری بھی فرما دیا ہے اعلان بھی کر دیا ہے اور اس کے نتائج بھی آنے شروع ہو گئے ہیں اب دیکھئے فرشنوں جنوں اور تمام مخلوقات میں انسان اشرف المخلوقات اور انسانوں میں مسلمان سب سے زیادہ عزت والا اور مسلمانوں میں کلمہ پڑھنے والوں میں پھر جس نے زبان سے اقرار کیا دل سے تصدیق کی مومن بنا تو وہ صاحبِ عزت اور پھر جس نے اللہ کی رضا کا راستہ اختیار کیا سر کٹانا پڑا تو سر کٹا دیا گھر لٹانا پڑا تو گھر لٹا دیا غرض ہے کہ اس نے ہر طرح اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہر قربانی پیش کر دی تو یہ جو لوگ ہیں صاحبانِ تخوی اگر آپ ایک نیچے سے لے کر اوپر تک ایک ترتیب دے دیں تو مخلوقات میں سب سے آلہ مخلوق انسان انسانوں میں سب سے بیتین جماعت مسلمان مسلمانوں میں سب سے زیادہ آلہ مرتبہ اہلِ ایمان کا اور اہلِ ایمان میں ترقیہ درجات کے ساتھ صاحبانِ تخوی بڑی شان والے ہیں لیکن جب اسی بات کو سمجھنے کے لیے کہ یہ تو وہ لوگ ہیں نا جنہوں نے اللہ کی دی ہوئی شانوں کو سمجھنے کی کوشش کی ماننے کی کوشش کی نتیجہ تاں ان کو بھی شانیں ملیں لیکن وہ لوگ بھی تو شاید ہوں گے نا جنہیں اللہ نے عزل سے بنایا ہے عزت کے لائے کے انہیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے پھر بھی وہ کرتے رہتے ہیں انہیں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے پھر بھی وہ کہتے رہتے ہیں انہیں کوئی ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے پھر بھی ثبوت ملتا رہتا ہے کہ وہ کتنی شان والے ہیں تو جب میں نیچے سے لے کر اوپر تک یہ جو ترتیب چل رہی ہے اس کے آگے انسان ہونے کی بیش سے مسلمان ہونے کی بیش سے مومن ہونے کی بیش سے صاحبانِ تقویٰ ہونے کی بیش سے اب اگر کوئی ترقی کرے گا تو ولایت کے مختلف درجات میں تو اس کا شمار ہوگا لیکن ایک جو کامل زباد ہیں جنہیں انبیاء کہا جاتا ہے ان کو نبی ہونے کے لیے یہ سب کچھ نہیں چاہیے انسان کو نبیوں سے نیچے نیچے جتنے مراتے ہیں ان کو حاصل کرنے کے لیے یہ سب کچھ مرلے تیہ کرنے پڑتے ہیں لیکن نبی کو ایک خاص سانچے میں اللہ نے بنایا نبوت کو ایک خاص شان کے ساتھ جلوگر کیا رسالت کو اپنی طرف منصوب کرتے ہوئے کہ یہ تو ہم نے بھیجے ہیں ان کی شانوں کو حتمی قرار دے دیا اور ان کی شانوں کو مستقل بنا دیا اور عالمِ ارواح سے لے کر بظاہر تو لگتا یہی ہے کہ زندگی کا آغاز روح کی اس سے بننے سے شروع ہو گیا تھا روح کے پھونکنے سے شروع ہو گیا روح کے آنے سے روح کے جلوہ کر ہونے سے شروع ہو گیا لیکن انسانی زندگی کو جب اصولاں دیکھا جائے تو اس وقت تک شروع نہیں ہوتی جب تک روح جسم کا حصہ نہ بن جائے اور جسم میں روح نہ آ جائے اور اس کے بعد بھی اگر روح اور جسم کے ملاب میں کوئی خامی رہ جائے تو وہی پیدا ہونے والے انسان گونگا بھی ہو سکتا ہے بہرہ بھی ہو سکتا ہے اندہ بھی ہو سکتا ہے لولا اور لنگڑا بھی ہو سکتا ہے کمزور بھی ہو سکتا ہے ناتوان بھی ہو سکتا ہے بیمار بھی ہو سکتا ہے ظاہر ہے کہ ہر خامی اس میں ہو سکتی ہے لیکن اگرچہ نبی جو ہوتے ہیں وہ بھی پیدا ہوتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کے علاوہ تمام انبیاء جو ہیں وہ ایک خاص طریقہ کار سے گزر ہے جس سے ہر انسان گزرتا ہے لیکن جناب آدم علیہ السلام سے لے کر میرے اور آپ کے آقا و مولا امام الابی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک اگرچہ حضرت آدم علیہ السلام کے علاوہ سب ماں کے بطن سے ظاہر ہوئے پیدا ہوئے معصومیت سے لے کر بچمن سے لے کر جوانی تک اور زندگی کی آخری سانس تک ان کے پاس جو شان تھی ان کے پاس جو وقار تھا ان کے پاس جو عزت تھی ان کے پاس جو نور تھا اس کے حصول کے لئے انہوں نے کوئی جدوجہد نہیں کی بلکہ جو نور انہیں عزل ہی سے مقدر کر دیا گیا تھا وہ ان کے پاس جو وہ جو شان نبوت تھی اور شان رسالت تھی اس کو ذرہ برابر کوئی چیلے ہی نہیں کر سکتا ذرہ برابر اس میں کوئی مداخلت نہیں کر سکتا نبی جیسا اپنے آپ کو کوئی کہہ نہیں سکتا اور نبی کو اپنے جیسا کوئی کہہ نہیں سکتا کیونکہ ایک موقع پر تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات اشارت فرمائی تھی جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر سب صحابہ اکرام رضی اللہ علیہ وسلم نے وصلی روزے رکھنے شروع کر دیئے تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایوکم مثل تم میں میری مثل کون ہے میرا اللہ مجھے کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے اور تم کوئی وہاں گرہ پڑھا ہو کوئی وہاں گرہ پڑھا ہو کمزوری انسانی جو ضروریات ہیں ان کی وجہ سے تو اس لیے میرے دوستو نبی جو ہوتا ہے اب دیکھیں ذرا مقام نبوت کو سمجھنا بہت ضروری ہے یہ بنایا کس نے اللہ نے بنایا یہ شان کس نے دیا اللہ نے دیا تو اب ان کا خدا کے بندو اللہ سے تو تقابل نہ شروع کر دو جو اللہ نے شان نبیوں کو دی ہیں رسولوں کو دی ہیں تو تو اس نے دی ہیں نا تو آپ اللہ کی ذات کو نبیوں کے شانوں پر نبی کی شانوں کے میار پر کیوں لے آتے ہو اللہ تو ورہ ورہ ہے اللہ تو دینے والا ہے نبی تو لینے والا ہے فرق یہ ہے کہ اللہ نے جب نبی کو دیا تو دے ہی دیا سب کچھ دے دیا انہا تینہ کل قوسر یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے دینے والا خدا ہو تو کمی کیوں رہ جائی آپ بھی لیتے ہیں ہم سب لیتے ہیں لیکن ہمیں کبھی اتنا ملتا ہے کہ اس سے صبح و شام بڑی مشکل سے گزرتی اور کبھی اتنا ملتا ہے کہ اس کو ہم سنبھال نہیں سکتے ناشکرے ہو جاتے ہیں لیکن نبی کو اللہ اپنے خزانوں کی کنجیاں دے دیتا ہے وہاں کمی نہیں آتی وہاں خامی نہیں رہتی وہاں کمزوری نہیں آتی تو ناظرین یہ بات سمجھنے کے بعد کہ نبی کو نبی ہونے کے لیے کسی کی تعریف کی ضرورت نہیں ہے کسی کی سپورٹ کی ضرورت نہیں ہے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے اگر کبھی نبی نے کوئی ایسا کام کیا جو بظاہر ایسا نظر آئے کہ یار یہاں تو ایک کمزوری نظر آ رہی ہے تو یہ سن لو یہ صرف امت کی تربیت اور تعلیم کے لیے تھا میں ایک مثال دینا چاہتا ہوں ایک موقع پر حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدہ بلال رضی اللہ تعالیٰ کو فرماتے ہیں کہ بلال آج تمہاری ڈیوٹی ہے کہ نماز فجر کے لیے تم نے ہمیں بیدار کرنا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی سو گئے بلال کو بھی نیند آگئی اور جب سورج کی کرنے نکل کر حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ تابہ پر پڑھنے لگی خریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے اور اظہر خفگی فرمایا کہ بلال جب تمہاری ڈیوٹی تھی تو نماز قضاء ہو گئی اس کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمایا کہ دیکھو یہ جو گھاٹی ہے یہ جو وادی ہے یہ ابلیسی مرکز ہے تو یہاں سے ہمیں جلدی نکلنا ہے وہاں آگے جا کر نماز قضاء ادا فرمائی تو اب اس کو دلیل بنا کر کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں اپنے عقل کے جو پیمانے ہیں ان کو ان باتوں کو کمزور کرنے کے لئے اچھالتے ہیں کہ دیکھیں جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز قضاء ہو گئی بھائی وہ تو امت کی تعلیم کے لئے قضاء ہوئی امت کی تعلیم کے لئے تو اس وقت بھی قضاء ہوئی ہوئی لیکن ہونے نہیں بھی جب آپ میدانِ ارفات سے مغرب کے آزان اور نماز کے وقت نکلتے ہیں نماز نہیں پڑھتے چاہے رات کو ایک بجے پہنچے میدانِ مزدلفہ میں تو قضاء نہیں پڑھتے ادا پڑھتے ہیں تو یہاں تو پھر ماننا پڑھے گا کہ اللہ نے نبی کو اختیار دے دی ہے جب چاہے قضاء پڑھیں جب چاہے ادا پڑھیں اب یہ بات بنیاد بنا کر دیکھیں کہ آج ہم شان علیہ پر بات کرویں میں نے یہ تھوڑی سی تمہین اس لئے باندھی ہے کہ ہم وہ تعریف کاربی دے جو کسی بھی ہستی کے شاہن شان ہو تو پھر بھی ہم تو حقہ دار نہیں کر سکتے ہیں لیکن آپ پر مجھے عیرت ہے قلمہ پڑھنے کے باوجود صحابہ اکرام لدوان اللہ تعالی کی وقالت کرنے کے باوجود جب شان علی کی بات آتی ہے شان حسن حسین کی بات آتی ہے تو آپ کے پیٹ میں تکلیف شروع ہو جاتی ہے برداشت نہیں ہوتا اب کیوں تقابل کرتے ہیں صدیق اکبر کا اور جناب مولا علی کا وہ بھی ہمارے سر کے تاج یہ بھی ہمارے جب شان صدیق اکبر ہم بیان کرتے ہیں تو ہم نے کبھی تقابل نہیں کیا کہ جب یہ شان صدیق اکبر کی ہو سکتی ہے تو علی کی کیوں نہیں ہو سکتی ہے بھائی ہر شان کا اپنا میار ہے ہر شان کا اپنا مقام ہے ناظرین آج میں اس لیے بھی یہ گفتو کر رہا ہوں میرا یہ عقیدہ ہے میرا یہ نظریہ ہے میری یہ سوچ ہے میرا یہ تخیل ہے کہ میں یہاں مرکز حسین میں بیٹھ کر علی کی شان بیان کر رہا ہوں اور میرا علی آسمانوں کی وسطوں کو چیر کر وہ فیضان نبوت علم و حکمت جو اللہ کے نبی نے ان کو عطا فرمایا انا مدینت العلم انا مدینت الحکمت وعلی ان باب خا تو ناظرین یہ جو کہتے ہیں کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے حیدر قرار کی نماز ایسر جب قضا ہوئی تو سورج واپس بولا لیا اب اس میں ماننے میں کباد کیا ہے یہ بات شان علی کے میار پر اگر آپ پورا نہیں اتار سکتے تو نبی کا موجزت سمجھ کر تو اتار سکتے ہیں یہ تو حضم کر سکتے ہیں نبوت کے موجزت کو تو مانتے ہیں جب چاند سینہ چاک کر کے نبی کے قدموں کو چھو سکتا ہے تو سورج کا واپس مرنا اثر پر آنا یہ نبوت کا موجز نہیں ہو سکتا اصل میں بدقسمتی یہ ہے جس سکول سے آپ نے تربیت لی ہے جس ارارہ سے آپ نے تربیت لی ہے جس مسجد سے آپ نے تربیت لی ہے جس مختب سے آپ نے تربیت لی ہے وہیں آپ کی گھٹی میں اہلِ بیعت کی محبت نہیں سما سکی جس کے نتیجے میں آپ ایسی کنٹروورشل باتیں کرتے ہیں جس سے واقعی ایسے لگتا ہے کہ صدیق اکبر کا اور علی کا مقابلہ تھا صدیق اکبر اور فاروق اعظم اور مولا علی کا مقابلہ تھا عثمان غنی اور مولا علی کا رابطہ تھا مقابلہ تھا حالانکہ یہ بات صحیح نہیں ہے جب امیر المومنین سینا ابو وقی صدیق رضی اللہ اللہ نے حیدر قرار کو اپنی زندگی کی آخری سانسوں میں بلوایا تو کیا کہا یہی کہا نا کہ علی میری ایک خواہش پوری کر دو جب میرا وصال ہو جائے تو ان ہاتھوں سے جن ہاتھوں سے تم نے کملی والے کو غسل دیا ہے مجھے تمہارے ہاتھوں کا غسل چاہیے اور یہ غسل علی پاک نے دیا جن کو علی خود غسل دے رہے ہے آپ اگر تمہیں اس صدیق اکبر کی شان کی سمجھ نہیں آتی تو پھر یقینا یہ آپ ہی کی کم ظرفی ہوگی آپ ہی کی ناہلی ہوگی آپ ہی کے ایمان کی کمدوری ہوگی کہ جنہیں علی مان اور جس صدیق اکبر نے علی کی شان کو اس سے بڑھ کر کیا بیان کرنا تھا کہ علی اپنے ہاتھوں کی رسبت مجھے دے دو جس سے تم نے نبی کو غسل دیا تھا ناظرین انصاف کرنا پڑے گا جسٹس کرنا پڑے گا اور میں یہی کہتا ہوں یہ جو ہمارے مناظر امت کا نقصان کر امت کو توڑ رہے اس وقت یہود و نصارہ اور پوری دنیا کفر جو ہے وہ ملت واحدہ بن چکی ہے ملت کفر بن چکی ہے اور آپ ہر کلمہ پڑھنے والے پر کبھی کفر کے کبھی شرک کے کبھی بدت کے کبھی کوئی فتوے لگاتے ہیں حالان کہ آپ کے پاس کم از کم کوئی یہ حق ہی نہیں ہے کہ آپ کسی مسلمان کو کافر کہیں اور اگر آپ زور لگا کے کہہ بھی دیں تو اگر وہ نہ ہوا تو پھر آپ ہو جائیں گے کافر یا مشر اس لیے احتیاط کیجئے آپ حرام کو حرام سمجھئے شرق کو شرق سمجھئے بیدت کو بیدت سمجھئے ہر بات کو شرق نہ کرا دیجئے ہر بات کو کفر نہ کرا دیجئے تو آج شان علی کے حوالے سے ہم یہ دیکھتے ہیں اگر آپ غزو عود کو ہی لے لیں تو وہ لمح کیسا ہوگا جب نبی نے پخار علی کہا اور علی نے نبی کی طرف اور نبی کی بڑھنے کی کوشش کی آمینہ کے لال نے فرمایا علی تمہیں یہاں آنے ہی ضرورت نہیں ہے وہ دیکھو سامنے ایک جتھا مسلمانوں پر حملہ عبر ہو رہا تھا تیس یا اسے لگ بھگ لوگ تھے علی فرماتے ہیں اس دن جو تلوار میری چلی تو مجھے خود یا کم و بیش لوگ جو تھے اور میں نے منٹوں میں ان کا صفایہ کر دیا خیبر کا موقع آیا ایک سے ایک بڑھ کر جری تھے ایک سے ایک بڑھ کر بہادر تھے ایک سے ایک بڑھ کر صحابی تھے ایک سے ایک بڑھ کر شانوالے تھے اب اس کو اگر بنیاد بنا لیا جائے کہ دیکھیں نبی پاک نے علی پاک کو جھنڈا دیا اس لیے مقابلہ شروع کرو بھئی علی کی شان زیادہ ہے صدیق اکبر کی شان زیادہ ہے بھائی تم اپنے بارے میں سوچو کہ یہ بات کرتے ہوئے تمہاری کیا حیثیت ہے تم کون ہو موازنہ کرنے والے تقابل کرنے والے کمپیریزن کرنے والے تم کون ہو حضرات خواتین آئیے کچھ حقیقتوں کو آپ کو ماننا پڑے گا سورج چڑھ آئے تو اس کی نکلتی وکرنے اور شوائیں بتا دیتی ہیں کہ سورج آگئے ہیں روشنی بتا دیتی ہے چاند کی چاندی بتا دیتی ہے حتیٰ کہ ستاروں کی ٹم ٹمہٹ بڑی دھیمی روشنی ہوتی ہے پھر بھی پتہ چلتا ہے کہ ستارے ٹم ٹمہ رہے ہیں چھوٹا سا چراغ بھی جل رہے تو اس کی روشنی بھی بتا دیتی ہے کہ چراغ جل رہا ہے تو جہاں فیضان کے چشمیں پھوٹ رہے ہیں فرمایا یہ در خیبر جسے پورا لشکر مل کر نہیں اکھار سکتا صبح یہ جھنڈا علم میں اس شخص کے ہاتھ میں دوں گا جو خیبر کے قلعے کو فضا کرے گا طاقت تو سرکار نہیں اتا کی نا اللہ کی نیوی طاقت کو نبی نے علی کو عطا کیا اور جب صبح و لشکر حملے کے لئے تیار ہوا تو فرمایا علی کہاں ہیں عرض کی آقا علی کی تو آنکھیں خراب ہیں فرمایا بھلاو آنکھیں آگے اب ہر شخص چاہتا تھا کیونکہ نبی نے تو فتح و نصرت کی خوشکبری دے دی تھی کہ کل جھنڈا ہی میں نے اس کے ہاتھ میں دینا ہے جس نے خیبر کو اڑا دینا ہے اللہ اکبر اور آج کے حیدر قرار کے جتنے ماننے والے چاہے وہ اہل سنت ہیں چاہے وہ اہل تشریح ہیں جو ان کی شانوں کو مانتے ہیں خیبر کے قلعے میں کون تھے یہود تو کسی کلمہ پڑھنے والوں کو یہودیوں کے ساتھ تو نہیں ہونا چاہیے علی کی محبت کا تقاضی یہی ہے جن کے ہاتھ میں نبی نے جھنڈا دیا کہ آج یہودیت کا جنازہ نکل جانا چاہیے علی آگے بڑے وہ جس کو چالیس آدمی مل کر نہیں کھول سکتے تھے درواز علی فرماتے ہیں میں نے اس کندہ لگایا کندہ لگانے کی دیر تھی درے خیبر میرے کندے پر آ گیا اسے میں نے ڈھال بنا لیا اور جو بھی میرے سامنے آیا گاجر مولے کی طرح کاٹ کے رکھ دیا آج ہمیں ایک سوال یہ بھی کیا جاتا ہے نشان حیدر ہے تو نشان سدھی کے اکبر کیوں نہیں ارے بھائی جب یہ تقاضہ سدھی کے اکبر نہیں کیا کہ نبی نے اپنی بیٹی علی کے عقد میں دی ہے یہ جب تقاضہ فاروق آزم نے نہیں کیا عثمان غنی نے نہیں کیا کسی نے نہیں کیا تو یہ باتیں مقدر کی ہوتی ہیں جس کا جو مقدر ہوتا اس کو ملتا ہے نبی نے ہر صحابی کو بہت کچھ دیا ہے اگر ایک ہستی امین امت ہے تو سب کو تو امین امت نہیں کہا اگر کسی کو سیف اللہ کہہ دیا تو سب تو سیف اللہ نہیں ہے ہیں تو سب اللہ کی دلواریں لیکن یہ ٹائٹل جو نبی نے جس جس کو دیا سنیہ کے اکبر ایک ٹائٹل ہے فاروق آزم ایک ٹائٹل ہے عثمان غنی ایک ٹائٹل ہے بلکہ اکثر میں لوگوں سے یہ بات کرتا ہوں کہ جو لوگ ولیوں کی شان کو نبیوں کی شانوں کو گھٹانے کے لیے یہ کہتے رہتے ہیں جی داتا تو اللہ ہے اپنا غوث تو اللہ ہے مددگار تو اللہ ہے مشکل کشاہ تو اللہ ہے تو غنی بھی تو اللہ ہے نا عثمان کیسے غنی ہو گئے عثمان غنی ہو گئے نا یہ شانِ غناء کس کی اللہ کی ہے تو اللہ نے اگر دے دی ہے تو میں اور آپ سوال کرنے والے کون ہیں مشکل کشاہ تو اللہ ہی ہے نا حقیقت میں لیکن اگر در خیبر توڑنے کے لیے علی کے ہاتھ میں نبی نے جھنڈا دے دیا ہے تو اللہ نے یہ شان مان کر ہی اعلان کر دیا ہے کہ علی بس تو چلا جا نبی نے کہہ دیا ہے تو آپ ہی کوئی خیال سوچنے والا کوئی بیمان ہی ہو سکتا ہے اماندار نہیں ہو سکتا تو ناظرین آج کی اس رات میں نبافل پڑھئے اذکار کیجئے سجدہ لیزیہ کیجئے قرآن کی تلاوت کیجئے اور ان ہستیوں کو اپنی محبتوں کے نظرانے پیش کیجئے آج کی رات کتنے لوگ ہیں جو علی کی محبت میں شانِ علی کا جنڈہ اٹھاتے ہوئے اس امت کی ان یتیم بچوں کو سپانسر کریں گے اپنی زقاعت سے صدقات سے خیرات سے ایک ایک بچے یا بچی کو آگے بڑھ کر اپنی آغوش میں لے لیجئے تاکہ قیامت کے دن یہ بچے علی سے سفارش کریں علی نبی سے سفارش کریں مولا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے تیرے نبی کے آشکوں کے نام پر شدیق اکبر کے نام پر فاروق عاظم کے نام پر عثمانِ غنی کے نام پر مولا علی کے نام پر حسن حسین کے نام پر پنچ تنپاد کے نام پر حق چار یار کے نام پر حسنینِ کریمین کے نام پر خانوادہِ رسول کے نام پر وہ بچے وہ بچیاں جنہیں زمانے نے ٹھکرا دیا تھا اور جنوں جن کو باہو نے اپنے سایہ شفقت میں لے کر مرکزِ حسین کی نظر کر دیا کہ اب یہ وہ بچے ہیں جن کا باپ تو نہیں ہے لیکن آج سے آقا حسین کے مشن کے یہ سپاہی بن گئے ہیں تو آپ نے ایسے سپاہیوں کا ساتھ دینا ہے مجھے آپ سے یہی کہنا ہے اگر آج تک آپ نے اپنا فطرانہ نہیں ادا کی ازخاة نہیں ادا کی اگر آج تک آپ نے کسی بچے کو سپانسر نہیں کیا زنگی میں کبھی ایسا نہیں آپ کو موقع ملے کسی بیوہ کی دستگیری نہیں کی تو آج ہی آپ حضرت سلطان بہو ٹرسٹ کے نیٹ ورک کو سمجھیے جائیے یہ جو ہمارے بچوں کی کارکردگی اس کو دیکھئے اور ہماری ویب سائٹس میں جائیے مسجدِ حسین کے نیٹ ورک کو دیکھئے اور ملکِ طول و عرض میں پھیلے ہوئے اداروں سکولوں کالجوں اور یونیورسٹی کو دیکھئے انشاءاللہ بلکہ میں تو دعوت دوں گا کہ آپ شبِ قدر جو عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے ستائیس کی رات کو تو میں آپ کو دعوت دوں گا آپ ستائیس کی رات بھی ہمارے ساتھ گزارے اندتیس کی رات بھی ہمارے ساتھ گزارے اور اگر عید بھی قدمینِ باہو میں گزارنے کا ارادہ ہو تو آئیے تشریف لائیے اور اگر کسی وجہ سے ظاہر ہے لکڈاؤن ہے گاڑیوں کا انجزام نہیں ہے پبلک ٹرانسپورٹ نہیں ہے لیکن اگر کوئی ایسا احتمام آپ کر لیں تو پھر عید والے دن تو چلو اپنے گھر میں عید کریں لیکن عید سے اگلے دن آپ ہمارے پاس تشریف لائیے دعوتی عید پیش کرتا ہوں مشنِ حسین کے زیرِ سایہ آپ کو دعوت دیتا ہوں آگے آئیے اللہ تعالی ہمیں شعورِ دین نصیب فرمائے وآخرُ دعوانا الحمدللہ رب العالم